اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم سلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعن آدائہم ناظرین اکرام و سامین محترم پرگرام انوار قرآن و حدیث ہدایت کے توسط سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ قرآن سے اور حدیث سے جو ہدایت حاصل ہو سکتی ہے اور نورِ ہدایت ہمارے دلوں کو مرور کر سکتا ہے اس سے استفادہ کیا جائے اور اس استفادے میں نورِ قرآن اور نورِ حدیث دونوں کو مردِ نظر رکھا جائے اس حصے میں میں کل آپ کی خدمت میں سورہ البلد عرض کر چکا ہوں اس کے ساتھ اس کی پہلی آیتیں چند اور اسی سورہ البلد کو جاری رکھتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا اُقْسِمُ بِحَادَ الْبَلَدِ قسم ہے اس مقدس شہر کی اس مکہ کی شہر کی وَأَنْ تَحِلُّمْ بِحَادَ الْبَلَدِ اور وہ قسم اس وجہ سے ہے کہ تو اے میرے پیارے حبیب اس شہر میں اترا ہوا ہے وَوَالِدِمْ وَمَا وَلَدْ قسم ہے باپ ابراہیم کی وَمَا وَلَدْ اور بیٹے اسماعیل کی یا ابراہیم اور اس کی اولاد کی اس کی اولاد میں سے جو ظالمین نہ ہوں جو معصوم ہوں گے ان معصوموں کی قسم کے جو ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے اور اولاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام سے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا وَالِدْمْ وَمَا وَلَدْ اور اس دونوں قسمیں کھانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ کہ ہم نے انسان کو محنت و مشقت اور تکلیف کی صورت میں پیدا کیا ہے کہ اسے مشقت اور محنت سے اپنی زندگی گزارنا پڑے گی اَيَحْسَبُ أَن لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ اور اگر اس محنت اور مشقت کے اندر اس کے پاس کچھ طاقت آ جاتی ہے توانائیاں ہوتی ہیں دولت کی توانائی ہو یا اقتدار کی توانائی ہو تو ان توانائیوں کی بنیاد پر کیا انسان یہ سوچتا ہے گمان کرتا ہے کہ اس پر کسی کو قدرت نہیں ہوگی جیسا کہ مثال کے طور پر روایت کے اندر آیا ہے کہ عمر ابن عبدہود نے جب للکارہ مسلمانوں کو اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ آگے بڑھ کر مسلمانوں کو شکست دے اور اس کے بعد وہ مدینہ کے اندر داخل ہو جائیں تو اس کے ذہن کے اندر یہی بات تھی وہ گمان یہی کر رہا تھا کہ وہ اس کے اوپر کسی کو کوئی طاقت نہیں ہے لیکن امیر العمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا اور اگلی آیت میں بھی مثال اسی کی ہے عمر ابن عبدہود کی جو مفسرین نے اپنی تفسیروں کے اندر اور روایات کے اندر جو آیا ہے میں آرز کرتا ہوں کہ یقولو اور وہی انسان یہ کہتا ہے اہلکتو مال اللبدا کہ میں نے بہت سا دھیروں لبد کے میں نے دھیروں پائلز کے پائلز مال کے میں نے خرچ کر ڈالے میں نے تباہ کر دیئے یقولو وہ کہتا ہے کہ میں نے تباہ کر دیئے اہلکتو مال اللبدا لبدا کہ میں نے دھیروں مال پائل کے پائل مال جہاں وہ ہلاک کر دیئے ڈسٹرائے کر دیئے تباہ کر دیئے برباد کر دیئے تو اس بنیاد پر کیا کوئی انسان جب وہ اس نشے کے اندر ہو تو اس نشے کے اندر جو اس کو تکبر و غرور ہوتا ہے اس تکبر اور اس غرور کے اندر ہو جس کے اندر وہ کسی دوسرے کو کچھ بھی نہیں سمجھتا اس وقت وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے اور اس قسم کی چیزیں جہاں وہ سامنے لے آتا ہے یہ آیت بھی بعض روایات میں حارس ابن نوفل ابن عبد مناف جیسے قرائش کے سرداروں کے بارے میں نازل ہوئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بتا دیا کہ لقد خلقنا الانسانا فی قوت کہ ہم نے انسان کو تکلیف کے اندر رہتے ہوئے اور رہنے والا پیدا کیا ہے شروع سے پیدا ہونے سے اس کو تکلیف کے اندر رہنا ہے اور پھر اس کے بعد وہ آگے چلتا رہے گا تو وہ انسان یہ کہتا ہے کیا اس انسان کے اندر یہ بات آگئی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جہاں بہت سا مال جہاں ہے یعنی اس سے جب پوچھا جاتا تھا مالدار لوگوں سے جیسا کہ آج بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کیا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے بہت خرچ کر دیا ہے اور بعض اوقات انسان یہ مال کی خرچ کرنے کے اندر انتہائی تنگی سے اور سخت دلی سے کام لیتے ہوئے اس راستے پر آگے بڑھنے سے رک جاتا ہے شیطان اسے بہت سے راستوں سے روک دیتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی مال کی خرچ کرنے کے لیے بہت زیادہ یعنی جو ایک جسے آپ جو بھی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ظاہر ہے کہ ان کی خواہشات انسان جیسی نہیں ہیں لیکن بہت زیادہ تمنا ہے سبحانہ وتعالی کی اور خواہش ہے سبحانہ وتعالی کی کہ مالدار لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں اسی لیے اس سورے کے اندر بھی قسموں کے بعد اور پھر وہ لوگ جو مالدار تھے ان مالدار لوگوں کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہا گیا ہے کہ حارس ابن نوفل دنی روایات میں ہے مجموع بیان بھی ہے سورہ تفسیر مجموع بیان میں اللہمہ تبرسی نے یہ لکھا ہے کہ وہ کون سا شخص ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ احلقت مال اللو بدا کہ میں نے بہت سا مال جا ہے وہ دھیروں مال جا ہے وہ خرچ کر ڈالا ہے وہ حارس ابن نوفل ہے اور اس نے کیا کیا کہ ذالک انہو ادنبا ذنبم اس نے ایک گناہ کیا فستفتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اب میں کیا کروں یہ گناہ میں نے کر دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امرہ و یکفرہ کہ وہ کفارہ دے اس کو حکم دیا حارس ابن نوفل کو کفارہ دے تو اس کفارہ کے جواب میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا میرا مال تو ایسے ہی کفاروں میں اور دوسرے خرچوں کے اندر صدقات وغیرہ میں اور خیرات میں منذ دخل تو فی دین محمد جب سے میں محمد کے دین میں داخل ہوگا ہوں تو میرا مال سارے کا سارا ایسی میں خرچ ہو گیا ہے جس طریقے سے سبحانہ وآلہ پرسیوف کر رہے ہیں انسان کو اس راستے پر ڈالنے کی کوشش فرما رہے ہیں کہ وہ جو اللہ سبحانہ وآلہ نے خود اس کو مال عطا فرمایا ہے اس مال کی اندر سے وہ اپنی مرضی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو وہ نہیں کرتا ہے اور اس کے ذہن کی اندر ایسی باتیں اٹھتی ہیں جیسا کہ یہ حارس ابن نوفل جہاں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ وآلہ ان کا نقشہ کہنچ رہے ہیں اور دوسرا روایات کے اندر ہے کہ ہوا عمر ابن عبدعود کہ وہ عمر ابن عبدعود ہے یہ تفسیر قمی کے اندر ہے ہینا عرض علیہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام علیہ السلام جب امیر النومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام اس کے مقابلے میں گئے سب سے پہلے یہ کہا دعوت دی اسلام کی اسلام کو قبول کر لو یوم الخندقی خندق کے دن تو اس نے جواب میں کیا کہا اس نے جواب میں قال فَأَيْنَ مَا أَنْفَقْتُ فِيكُمْ مَالًا لُوَدَىٰ تو پھر وہ مال کہاں جائے گا کہ جو میں نے تمہارے بارے میں دھیروں مال خرچ کیا ہے اس مال کا کیا حساب ہوگا اور اس نے اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے کو روکنے کے لیے دینِ الٰہی کی تبلیغات کو بند کرنے کے لیے جہاں پر وہ بہت تاکتور تھا بہت زوراور تھا وہاں پر اس کے پاس دولت بھی بہت تھی اس دولت کو بھی بہت خرچ کر رہا تھا تو اس نے کہا وہ مال کہاں جائے گا وہ تو میں نے خرچ کر دیا ہے بہت دیروں میں نے خلق کر دیا ہے احلق تو میں نے حلق کر دیا ہے تباہ کر دیا انفق تو یہاں اس نے کہا کہ میں نے خرچ کیا اور وہاں آیت میں ہے کہ احلق تو مال اللبدا کہ وہ انسان جو خرچ کرنے کا قیرہ ہے اصل میں اس نے ہلاک کیا ہے توا کیا ہے جو اللہ کے راستے کے بغیر خرچ ہو رہا ہے جو اللہ کے راستے کے اوپر خرچ نہیں ہو رہا سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہلاکت کے معنی دے رہے ہیں کہ وہ مال خرچ نہیں ہوا بلکہ ہلاک ہوا ہمارے ابن عبدالعود بھی اسی دریقے سے قیرہ ہے کہ وہ مال جو اتنا میں نے خرچ کر دیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ خرچ جو ہے وہ نہیں ہے بلکہ وہ ہلاکت ہے یقول و وہ کہتا ہے انسان چاہے وہ حارس ابن نفل ہو یا چاہے وہ عمر ابن عبدالعود ہو خندق کے میدان کے اندر اور یہاں بھی امیر الرومنین اس کے قاتل ہیں تو ظاہر ہے آیت کے اندر میں امیر الرومنین کو لے کر نہیں آیا مفسرین جہاں وہ بیان فرما رہے اور مفسرین نے ان دونوں کے نام بتائے ہمارے ابن عبدالعود اور حارس ابن نفل کہ ان دونوں کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی اور پھر ان دونوں جیسا جو شخص ہوگا اس کے اوپر یہ آیت منتبق ہو جائے گی یہ آیت اس کے اوپر بھی اسی طریقے سے صادق آئے گی جس طریقے سے کہ ایک شخص مسلمان ہے کفارِ قرائش میں سے اور وہ اسلام کی اندر رہ کر پیسہ خرج کر رہا ہے اور اس خرج کرنے کے اندر وہ تنگی دکھا رہا ہے اور وہ جب بھی اس سے یہ کفارے کے بارے میں یا صدقات و خیرات کے بارے میں کہا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا سارا مال تو اسی میں خرج ہو گیا یعنی اس نے جیسا کہ اس مال کو ہلاک کر دیا یہ اس کے لفظوں کے اندر بات ہے کہ اس نے مال کو ہلاک کیا دین کے راستے میں خرج کرنے کو ہلاک کہنے والے کہ میں لٹ گیا فلان راستے پر دین کے راستے پر میں نے کچھ پیسہ خرج کر دیا تو اب اس خرج کو خرج جو نہیں سمجھتا وہ اصل میں اللہ کے راستے میں خرج کر رہا ہے وہ جو اس مال کو کمی نہیں سمجھتا وہ نفق جو ایک سراخ کے معنی میں ہے اور مال کے اندر سراخ کر دیتا ہے جب اللہ کے راستے میں وہ خرج ہوتا ہے تو وہ سراخ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ مال کی زیادتی ہوتی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی تو وہ جو ایک اسلام کی اندر رہ کر یہ سوچتا ہے کہ میں نے بہت اسلام کے اوپر خرج کیا اگرچہ اس نے اسلام اور اللہ کے راستے میں خرج نہیں کیا ہوتا اس دیگہ کہ اگر کیا ہوتا تو وہ ایسے نہ سوچتا اس نے ہلاک کیا اپنے مال کو اور دوسرا وہ کافر و مشرک کہ جس نے بہت مال خرج کیا ہو چاہے وہ انفرادی طور پر یہ تاہے وہ اجتماعی طور پر اس وقت جس طریقے سے اجتماعی طور پر پوری دنیا کے اندر اسلام کے خلاف بہت زیادہ خرج کیا جا رہا ہے وہ مال سارے کا سارا ہلاک ہو رہا ہے وہ ہلاکت میں ڈالا جا رہا ہے وہ انسان چاہے اجتماعی یعنی یہ ہے ہی اسی طریقے سے اجتماعی زندگی کے گزارنے کے لیے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے راستے موین فرمائے ہیں جو سوشل زندگی کے لیے انسان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے راستے موین فرمایا ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے بہت دھیروں مال کو خرج کر ڈالا ہے اسلام کی اندر رہنے والا بھی اور اسلام کے بار رہنے والا بھی اسلام کی اندر رہنے والا اپنے خرج کو اس طریقے سے ہلاکت بنا رہا ہے کہ وہ اللہ کے راستے کے اندر خرج نہیں کر رہا اپنے نام کے لیے اپنی اغراض و مقاصد کے لیے اپنے ایک ایجنڈے کے لیے اپنے ایک مشن کے لیے خرج کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دھیروں مال خرج کیا ہے نہیں جب وہ شمار کرتا ہے جب وہ کہتا ہے تو مال اس نے اللہ کے راستے میں خرج نہیں کیا ہے حالا کیا ہے اور وہ کافر و مشرق جتنا ہی خرج کر رہا ہے امر ابن عبد وود کے قتل کے بعد امیر نومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام یہ اعلان کر رہے تھے کہ اگر کافر و مشرق چاہے انفرادی طور پر خرج کر کے اور جرت و توانائی کے ساتھ طاقتوں کے ساتھ آئیں گے تو ان طاقتوں کو کٹنے کے لیے اسلام کے خلاف جو دنیا خرج کر رہی ہے پوری دنیا کے اندر جس طریقے سے اجتماعی طور پر اسلام کے خلاف خرج ہو رہا ہے آج اگر اسلام کے خلاف بہت زیادہ مال خرج کرنے والے کو ختم کرنے کے لیے ذلفقار اٹھی ہے تو کل بھی اسی علی ابن عبی طالب کے بیٹے کی ذلفقار اٹھے گی کہ جو ان تمام اسلام کے مخالف اور دشمن محاذوں کو اس طریقے سے قتل کر دے گی اور ختم کرے گی کہ جس طریقے سے خیبر کے میدان میں علی ابن عبی طالب علیہ السلام تو اسلام نے ایک طاقتور کو اور ایک دولتمند کو اس کی دولت کے اور اس کے سرمایے کے سارے خرچ ہونے کو تباہ و برباد کر دیا یقولو اہلکتو مال اللبدا وہ کہتا ہے کہ میں نے انسان میں نے اپنے مال کو دھیروں مال یعنی اہلکتو میں نے تباہ و برباد کر دیا مال المال کو لبدا اگلی آیت ہے ساتھویں آیت کیا یہ انسان گمان کرتا ہے کہ کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا ہے جو مال خرچ کر رہا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کہ جس کی نظروں سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی اور پوشیدہ نہیں ہے وہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے انسان یہ خیال کرتا ہے کہ لم یرا ہو احد کہ کسی نے اسے نہیں دیکھا جب وہ خرچ کر رہا تھا اس کو ساری دنیا نے دیکھا وہ خرچ کر رہا تھا اگر وہ اسلام کی اندر رہ کر وہ ظاہرن یا چوری چھپے خرچ کر رہا تھا تو اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی دیکھنے والے ہیں اور اگر اسلام کے باہر رہ کر اسلام کی خلاف مال خرچ کر رہا تھا تو اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی دیکھنے والے ہیں یہ جو انسان مال خرچ کر کے اسلام کی اندر آگے بڑھتا ہے اس کا بھی حساب ہے اور جو مال خرچ کر کے اپنی اور اپنی قوم کی تباہی کا سبب بنتا ہے اس کا بھی اللہ سبحانہ وتعالی دیکھنے والے ہیں کیا انسان گمان کرتا ہے کسی نے اسے نہیں دیکھا یہ اس انسان کی ایک حالت بیان کرنے کے بعد سبحانہ وتعالی آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر اشاعت فرماتے ہیں وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی وہ بھی دیکھ رہا ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں اور اس کے بارے میں وقفے کے بعد وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں گزارشات جاری رکھوں گا